سورہ مزمل جو قرآن مجید کا سورہ نمبر تیہتر ہے اس کی آیت نمبر بیس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور وہ آیت ہے بڑی توجہ رکھیے گا بڑا حوصلہ آپ سے مل رہا ہے تو مجھے بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ میں ایک گھنٹے میں کیا کیا پڑھ دوں ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا اپنے بندوں سے خطاب کر کے وَاقِمُ السَّلَاةِ نماز پڑھو وَاتُ الزَّكَاةِ زکاة دو وَاقْرِزُ اللَّهَ قَرْزِنْ حَسَنَا اللہ کو قرز دو قرزِ حسنہ اللہ کو قرزِ حسنہ دو دیکھیں آپ اللہ نے اس کے لعبہ اور دیگر آیتوں میں قرزِ حسنہ کے تعلق سے کہا کہ جب تم اللہ کو قرزِ حسنہ دو گے تو اللہ اسے دونہ کر دے گا اللہ خود ہی کہہ رہا ہے فَيُوزَعِفُهُوا اللہ کہہ رہا ہے میں دونہ کر دوں گا مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دے تو وہ خود یہ شرط نہیں رکھ سکتا کہ میں ایک لاکھ دے رہا ہوں اور تمہیں دو لاکھ دینا ہوگا جب واپسی کرو گے چاہے سال بھر کے بعد دو چاہے دو سال کے بعد ایک لاکھ دے رہا ہوں تمہیں دو لاکھ دینا ہوگا اس طرح کی کوئی شرط رکھے تو یہ ہے سود جو حرام ہے اچھا جو لے رہا ہے اگر خود وہ یہ کہے کہ میں ایک لاکھ لے رہا ہوں سال بھر کے بعد تمہیں دو لاکھ دوں گا تب بھی سود ہے سود تو ایک ایسا مہٹر ہے جس کا دینا بھی حرام لینا بھی حرام خدا قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے قرض حسنا دو میں دونا کر کے دوں گا تو اگر یہ عام طرح کا قرض ہوتا تو دونا کرنا ہونا حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام قرض نہیں ہے اچھا مسئلہ قابل غور یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حادیوں کے ذریعے قرض کے سلسلے میں ہم تک یہ میسج دیا کہ دیکھو حتی الامکان قرض سے بچو یہ اور بات ہے کہ کسی کو ضرورت پل جائے تو قرض دینا چاہیے لیکن معصوم نے رشاد فرمائے نوے امام کا تو بہت خاص طور سے رشاد ہے کہ قرض سے بچو اس لیے کہ قرض دن میں شرمندگی کا سبب ہوتا ہے رات میں بیچینی کا سبب ہوتا ہے غور فرما رہے ہیں تو قرض سے بچنے کا حکم ہے مگر وہ اللہ جو اپنے حادیانے برحق کے ذریعے قرض سے بچنے کا حکم دے رہا ہے وہ خود ہی قرض مانگ رہا ہے اللہ ہو کے بندے سے قرض مانگ رہا ہے غنی ہو کے محتاجوں سے قرض مانگ رہا ہے قادر ہو کے محتاج اس فقیر اور حقیر سے اپنے بندے سے قرض مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کوئی عام سا قرض نہیں ہے ورنہ اللہ مطالبہ نہ کرتا نہ یہ کہتا کہ میں دونہ کر دوں گا مگر حیطب قرآن میں آئے وَاقِمُ السَّلَاقِ وَاَتُ الزَّكَاةِ وَاَخْرِزُ اللَّهَ قَرْزَنَ حَسْنَا نماز پڑھو زکاة دو اللہ کو قرض دو اللہ قرض دار ہو رہا ہے اپنے بندے کا یہ قرض کیا مراد ہے خدا کی قسم وارثِ قرآن چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اگر اس آیت کی تشریح نہ کرتے تو لفظِ قرضِ حسنہ کی میننگ مفہوم مانے مطلب کیلئر نہ ہوتا مگر صادقِ آلِ محمد نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے رشاد فرمایا کہ من انفقا درہمن فی عزائل حسین فقعنما اقرز اللہ جو کوئی حسین کی عزاداری پر ایک درہم خرج کرتا ہے اللہ اس کا قرض دار ہو جاتا ہے بھار فرما رہے ہیں جوانے مطلب تو یہ ہمارے آپ کے درمیان لیندین والا قرض نہیں ہے یہ حسین کی عزاداری پر جو پیسہ عزادار خرج کرتا ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے اللہ نے اسے قرض سے تعبیر کیا ہے تو یہ ہے عزاداری کی اہمیت کہ مجلس حسین اور عزاداری میں جو رقم خرج ہوتی ہے اس کے واپس کر دینے کا کئی گناہ کر کے اللہ نے وعدہ کیا آپ نے کبھی سنا کہ حج پہ جو رقم خرج ہو اللہ واپس کر دیتا ہے آپ اپنے لئے مکان بنوائیے اللہ واپس کر دے گا کہ دس لاکھ لکا ہے ہم سال بھر میں پھر دس لاکھ کبیس لاکھ کر دیں گے نہیں یہ صرف حسین کی عزاداری کے لئے حسین کی عزاداری وہ عنوان ہے کہ جس میں جتنا خرج کریں گے اللہ اتنا بڑھا کے دیتا رہے گا اور یاد رکھیں مزدگان محترم یہ جو حسین کی عزاداری ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے عزاداری کا تعلق مذہب سے نہیں ہے عزاداری ریلیجیس مائٹر نہیں ہے میں جب تک اس جملے کو سوالیں گے نہیں میں اگر دوسلا جملہ دو تو کہیں اس کو ایکسپٹ کرنے میں دقیقت نہ ہو میں رکا ہوں عزاداری کا تعلق مذہب دھرم سے نہیں ہے عزاداری کا تعلق دین سے نہیں ہے بلکہ عزاداری کا تعلق کلچر سے ہے ثقافت سے ہے تہزیب سے ہے اگر عزاداری کا تعلق مذہب سے ہوتا تو سوامی سارنگ زنجیر کا ماتم نہ کرتے اگر عزاداری کا تعلق مذہب سے ہوتا تو سکھوں کی ماتمی انجمن نہ ہوتی اگر ازاداری کا تعلق مذہب سے ہوتا تو ہندووں کی انجمن نہ ہوتی آپ نے کبھی سروے کیا ہے خود ہندوستان کا کرنے کہ ہندوستان میں ازادار کتنے ہیں ازادار ہیں ہندوستان میں ستر کڑول شیعہ کتنے ہیں شیعہ پانچے کڑول ہیں باقی پچھتر کڑول تک کم و بیش وہ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں ان میں اکثریت اہل سنت کی ہے ہندو بھائیوں کی ہے سکھوں کی ہے پورا پنجاب جو سکھوں کا اسٹیٹ سمجھئے وہاں سکھ زیادہ ہیں وہ سب حسین کے ازادار ہیں ہمارے یوپی میں جو سکھ بسے ہیں وہ سب حسین کا ماتم کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں سکھیں ان میں حسینیت ہے وہ حسین کے ازادار ہیں ہندو حسین کے ازادار ہیں آپ ملحظہ فرمائیں کہ احمد آباد گجرات میں چار سو تازیہ نکلتے ہیں چہلوں کے دن اور اس میں صرف پچاس تازیہ مسلمانوں کا ہوتا ہے باقی ساڑھے تین سو تازیہ ان میں کسرت سے اہل سنت کے تازیہ ہوتے ہیں باقی ہندووں کے تازیہ ہوتے ہیں تو ازاداری کا تعلق مذہب سے نہیں آئے تہذیب سے ہے سقاوہ سے ہے کلچر سے ہے بزرگان محترم اسی لیے انٹرنیشنل سطح کی شہرت کے شاعر فراق گورک پوری رگو پتی سوہائے فراق گورک پوری جن کا کلام کورس میں داخل ہے نساب میں شامل ہے جو اپنی عظمت کے لیے خود ہی کہتے ہیں فراق کہتے ہیں ان کا ایک پہلے شہر سنا لو جو ان کی عظمت کے لیے ہے پھر وہ چار مصرے سناوں جو انہوں نے مجلس حسین کے تعلق سے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو جبکہ یہ تم ان سے کہو گے ہم نے فراق کو دیکھا ہے فراق کا ایک اسٹیٹس بڑے شاعر بڑے سے بڑے شاعروں میں حضرت فراق گورک پوری کا شمار ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس میں آئے صاحبِ ایمان ہو گئے مر بنا ہے نا مجلس میں آئے صاحبِ ایمان ہو گئے جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے کام آگئی فراق محبت حسین کی کام آگ کوئی خاموش نہیں رہے گا مہدی حسن وائی جلال پوری کا کوئی کمال نہیں ہے یہ تو فراق کی فکر کا کمال ہے کہ واقعی بڑی اچھی فکر کی ہے بارگاہ حسینی سے انہیں یہ اعتیاء ہوا ہے کہ اتنی بڑی بات کہی کہتے ہیں کہ کام آگئی فراق محبت حسین کی کلمہ پر ہے بغیر مسلمان آئے 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 توجہ لے مہمان